اسلام علیکم اہم ڈیویلپنٹس میرے سامنے ہیں ایک بور ڈیویلپنٹ ہے جہاں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسرک سے سامنے عمران خان کی بکلہ نے تین ڈیفرنٹ قسم کی پیٹیشنز پہ زور دیا ایک پیٹیشن کا تعلق سپیشل کورٹ جو سائفر کے کیس سن رہی ہے اس کی کانسٹیوشن کے حوالے سے ہے ایک کا تعلق عمران خان صاحب کی اسی کیس میں زمانت کے حوالے سے ہے اور ایک اسی سائفر کورٹ نے جو نو اکتوبر کو سترہ اکتوبر میں انڈائٹمنٹ کرنے کا یعنی عمران خان اور شاہ محمد قریشی پہ فرض جرم آیت کرنے کا فیصلہ کیا اُت سوالے سے یہ پیٹیشنز ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا کیا اور اس کی کیا سیگنفیکنس ہے اور شیعر افضل مربت صاحب جب باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں تو اس کی کیا سیگنفیکنس و مطلب ہو سکتا ہے دوسری کو امپورٹن ڈیویلپنٹ ہے جہاں عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ان کی فیملی نے ایک بہت ہی انسپریشنل ٹویٹ کیا ہے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی کہا وہی ہے جس کا میں نے ایک پچھلے بھی لوگ میں ذکر کیا تھا جب عمران خان کی دونوں بہنوں نے اور ان کی اہلیاں نے عمران خان صاحب سے اڈیالا کے جیل میں منگل کے دن ملاقات کی مطلب وہی ہے لیکن اس کی سیگنفیکنس کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تیسری بہت امپورٹن ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں جہاں پریکٹس اور پروسیجر بل کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جس کو کہا جا رہا ہے کہ بہتی تاریخ ساس قسم کا فیصلہ آیا اور جس کے بارے میں ایک عمومی جو تاریخ مارنے والا سین ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی امیدیں جو ہیں وہ خاک میں مل گئی ہیں ان کے خواب جو ہیں وہ سارے چکنا چور ہو گئے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں ملیم نوازہ ہے وہ بھی بہت پریشان ہے اس وقت اس حد تک حقیقت ہے اس کی بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر ایک وہ ڈیویلپنٹ جو بہت ہی دلخراہ ڈیویلپنٹ ہے جو گردش کر رہی ہے آپ آپ کی شکل میں جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے میرے موں میں خواب خدا نہ خواستہ فیڈریشن کے ان کی ہلاکت ہو چکی ہے کسی ریاستی ادارے کی تشدد سے میں سمجھتا ہوں یہ خبر صحیح نہیں ہوگی اور میں آپ کو ایکسپین کروں گا یہ خبر صحیح کیوں نہیں ہو سکتی لیکن میں آپ کو یاد کر گاؤں گا کہ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک یہ یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا آپ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ کلک کریں now let me move to the first میں سب سے پہلے سمجھتا ہوں کہ فارو خبیف صاحب کے حوالے سے میں clarify کروں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ فارو خبیف صاحب جو ہیں ان کی ہلاکت کی اور ان کی قتل کی جو خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے یہ خبر کیوں صحیح نہیں ہو سکتی کہنے میں تو کہا جا رہا ہے کہ شاہین سوائی صاحب نے جو ایڈیٹرین چیف رہ چکے ہیں دی نیوز اخبار کے جو اس وقت واشنٹر میں مقیم ہیں کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے کانفرنس سیمینار میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی کومنٹ کیا میں نے دھوننا ان کا کوئی ٹویٹ مجھے بہرحال نہیں ملا ہو سکتا ہے انہوں نے کسی ٹیلیویشن پروگرام کے اندر کومنٹ کیا بہرحال کاشف عباسی صاحب کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کے اندر ڈاکٹر ہمائیوں محمد صاحب جو اسلامباد کے اندر ایک بہت ہی پرومننٹ فیزیشن ہے ایک پلاسٹرک سرجن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہیرم بلانٹیشن کا ان کا بہت سبردس کلینکس ہیں انہوں نے اس قسم کا ایک کومنٹ خطشے کا اظہار کیا ہے کہ شاید فروغ عبیب صاحب کی انہوں نے یہ بری خبر سنی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کری دیا گیا ہے تو میرے بیٹے کی لاش جو ہے وہ میرے حوالے کی جائے تاکہ میں اس کی مہیت میرے حوالے کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس قبر میں کوئی صداقت نہیں ہو سکتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے صداقت علی عباسی صاحب کو اور عثمان ڈار کو پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے اٹھایا ان کو سڑکوں سے اغواہ کر لیا اور پولیس اور تمام دالے یہ کہتے رہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کو کون لے گیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ قانونی طور پر کہ کوئی دستاویز نہیں ہے کوئی کاغذ نہیں ہے کوئی ایڈمیشن نہیں ہے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے پولیس نہیں مان رہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ہے ان کے بھائی صاحب نے دائل کی بھی ہے جہاں لاہور ہائی کورٹ نے اسلام جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں پنجاب کے ان کو کہا ہے کہ اس کے حوالے سے جواب لے کر آئیں لیکن باوجود اس کے کہ کوئی کاغذ دستاویز اور کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے جو ساؤتھ ایش ہے کے لئے بارے سکیر میں ہمیشہ ایک سند رہی ہے کہ بھائی یہ تو کاغذ نہیں ہے تمام تک جو حقیقت ہوتی ہے کسی چیز کی جو ایک ریالیٹی ہوتی ہے اسے ایک کاغذ سے تابیر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمیں کیا پتا تو یہاں پر اگر ایکسکیوز و آرگمنٹ کو یہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ فاروق حبیب صاحب ہمارے پاس نہیں ہے یا سادہ خطری عباسی ہمارے پاس نہیں تھے یا عثمان ڈار ہمارے پاس نہیں تھے تو وہ حقیقت تو اس کا تو پردہ چاک ہو چکا ہے چھیک ہے شروع میں یہ کہا گیا کہ عثمان ڈار صاحب ہمارے پاس نہیں ہے شروع میں یہ کہا گیا کہ سادہ خطری عباسی ہمارے پاس نہیں ہے شاید اور بھی بہت سے لوگوں کے حالے سے اس قسم کے کلیم کیے گئے ہوں لیکن ultimately ان کو پروڈیوز کے ٹیلیویسن چینلز میں یا پریس کانفرنسز میں لوگوں کو پروڈیوز کیا تو ریاست کے اداروں نے انہیں پروڈیوز کیا اس کا مطلب ہے کہ باوجود ڈینائل کے اور باوجود plausible ڈینائیبیلیٹی کے 99.99 فیصد لوگوں کو ان کو اگر آپ پروڈیوز نہ بھی کر کے ٹی وی پروڈیوز کے ادار تو بھی 99.99 فیصد لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ریاستی اداروں اور پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے پاس ہیں لیکن جب انہیں اسٹیبیشمنٹ نے اور اسٹیبیشمنٹ بے وکوف نہیں ہے اتنی بھی بے وکوف نہیں ہے کچھ ہم ان کو کتنا ہی برا بلا کیوں نہ کہیں جب ان کو ٹی وی پروڈیوز کے اندر پروڈیوز کر دیا اور لوگ بتاتے ہیں کہ سرکاری افسر ان کو کاری گاڑیوں میں لے کر آئے ایک کیس میں تو یہ بھی الزام ہے کہ ایک سرکاری ملازم اپنے یونیفارم کے اندر وہاں موجود تھا الزام کیا ہے وہ ویڈیو میں ہی سیچویشن کیپچر ہو چکی بھی ہے تو جبکہ سب کچھ ہو گیا تو وہ جو 99 اشاریہ 99 فیصد فیتھ تھا یہ بیریف تھا لوگوں کو کہ اسٹیبیشمنٹ کے پاس ہیں یہ لیڈر وہ ہنڈر پرسن ایک امورات ہو چکا ہے انڈر دی سرکم سینسز جب سارا پاکستان سارے ذرائع ابلاغ ساری وار ایسوسیشنز ساری عدالتیں تمام دنیا ہی جانتی ہے کہ فاروخ خبیب صاحب پاکستان کے کسی اسٹیبیشمنٹ کے ادارے کے پاس ہیں ان کے پاس ان کی کسٹڈی ہے یہ بات کہنا کہ ان کا قتل ہو گیا ان کو مار دیا گیا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہو سکتی اسٹیبیشمنٹ بہت بے وکوف ہو سکتی ہے نادان ہو سکتی ہے لیکن اسٹیبیشمنٹ کوئی گاؤں کا جو کوئی گاؤں کا کچھ چھوٹا موٹا سردار نہیں ہے جو کسی کو غصے اور تیش میں آکے مار ڈالے فاروخ خبیب صاحب ٹھیک ہی ہوں گے یقینی طور پہ ان کو ضد حقوق کیا گیا ہوگا ان کے ساتھ تشدد بھی ہو رہا ہوگا اور اسٹیبیشمنٹ کی جو اس میں ساری سٹیٹیجی ہے لیڈران کے ساتھ اس کے مختلف قسم یہ جو پولیٹیکل انجنیمنٹ پی جاری ہے اس کے مختلف قسم کے میں سمجھتا ہوں آسپیکٹس ہیں یہ ملٹی ڈیمنشنل قسم کی سٹیٹیجی ہے اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ فاروخ خبیب صاحب کو ہو سکتا ہے کسی اور طرح سے پروڈیوس کیا جائے شاید ان سے ٹیلیویشن پروگرام کی کنفیشن نہ ہو وہ پریس کانفرنس نہ ہو کسی اور طرح سے ان کی برامدگی ہو لیکن جو میری سینس ہے جو میری ڈاٹ کنیکٹنگ بہت ہی انسپریشنل ٹویٹ سامنے آیا جس میں بیسک اس کا تعلق اس ملاقات سے ہے جو گزشتا یوز جے کے دن جو گزر گیا اسی ہفتے میں جہاں ان کی بہنوں نے علیمہ خان صاحبہ نے عزمہ خان صاحبہ نے اور ان کی اہلیا جو ہیں انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ میسج دیا کہ لوگوں کو بتائیں اور اسی وقت میں نے اس کے حوالے سے ویلوگ کیا تھا جیسی مجھے اس کا پتہ چلا کہ میری صحت جو ہے وہ بلکو ٹھیک ہے میرا وزن ضرور کم ہو گیا ہے لیکن میں منٹلی فٹ ہوں میں فیزیکلی فٹ ہوں منٹلی فٹ ہوں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے کہ مجھے جیل میں کھانے کو کیا ملتا ہے میری صرف ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ مجھے جو انہوں نے شکایت کی ججر زرکرنین صاحب سے وہ اس پہ ایک ایکشن کیا اور اس کے بعد جیل کے سپرٹینڈر نے عمران خان صاحب کو چھوٹا سا کوریڈور دے دیا ہے پھرنے کے لیے اس کے بعد کہتے ہیں میری کوئی شکایت نہیں ہے میں اس سے پہلے اٹک کی جیل کے اندر بھی ایڈیسٹ ہو چکا تھا جو میسیج رنگا تھا کہ مجھے قرآن کریم کو پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے اور بھی بہت سی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہے مجھے سوچنے کا موقع ملا ہے میری سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے میں دنیا کو پاکستان کی سیاست کو اپنی جو سیاست گزری ہے گزشتہ چار برس کی اس کو ایک مختلف انداز سے اور لینڈ سے دیکھ رہا ہوں اور جو عمران خان پانچ اگز دو ہزار تئیس سے پہلے تھا اور جو عمران خان آج اس کے سکسٹی سیون ڈیس کے بعد ہے اس کے دمیان میں ایک سی چینج ہے اللہ تیرے ہی بلکل صحیح ہو جب میں نے پہلے اس میں ویلوگ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بہت سے لیڈر جو ہیں ان کو جیل نے سوچنے کا موقع دیا ان کو فیلوسفرز میں کنورٹ کر دیا ان کو جیلوں نے ہی جیل بنایا نیلسل ننڈیلا کی تو سب سے بڑی اگزامپل ہے لیکن میں نے اگزامپل دی تھی جناب جواہرلال پندت جواہرلال نحروفی ایسے لیٹ نائنٹین ٹوئنٹیز کے اندر جب ان کو بہت مہینے انگریزوں نے اس وقت کی پریڈیش امپیریل سرکار نے جیل میں رکھا ویسے کی وہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ انگریز بلکل نہیں کرتے تھے سیاسی لیڈروں کی طرح کے ساتھ جس طرح کا ٹریٹمنٹ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے بہرحال وہاں سے پندت جواہرلال نحرو نے اپنی پہلی جو بہت بہت ہی مشہور کتاب ان کی ہے جو پتہ نہیں سینگوڑ ایڈیشن اس کے ہندوستان میں بڑکے دنیا بھر میں نکر چکے ہیں جس کا پہلے عنوان تھا لیٹرز ٹو اندرہ اس وقت اندرہ گانری جو تھی وہ صرف بارہ تیرہ برس کی تھی جب پندت نحروہ میں پوری دنیا کا ایک نقشہ آنے والی دنیا کس قسم کی ہوگی اس اپنے لیٹرز ٹو اندرہ کے اندر جو بغیدہ ڈیٹڈ ہیں اس میں انہوں نے ان کو لکھا اور بعد میں اسے لیٹرز ٹو اندرہ کے نام سے پبلش کیا گیا سبسکرنٹلی اسی کتاب کو گلمسز آف ورلڈ ہسٹری کے نام سے بھی پبلش کیا گیا میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے سکولوں کا جو سکول کرکلم ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن کناس کم بہت پہلے تک ہو سکتا ہے آر ایس ایس کے بیجیر کی حکومت میں اسے چینج کر دیا ہو لیکن میری انڈسٹیننگ یہ ہے کہ اسی زمانے میں ہندوستان کی سکول کرکلم میں یہ کتاب جو ہے پڑھائی جاتی تھی سو ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ان کتابوں کے پڑھنے کے نتیجے میں آئی جو پندت نہروں نے پڑھی عمران خان کا بھی اب یہی کلیم ہے کہ ان کی سوچ میں بہت زیادہ تدلی آئی ہے انہوں نے اپنی پشتے چار برس کی پولٹکس کے اوپر بھی ریفلیکٹ گیا ہے اللہ کرے کہ انہوں نے لرن کیا ہو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ناچیز نے اپنے پیوی لوگز میں یہ بات دھو رہی کہ عمران خان کی جو انڈسٹیننگ تھی پاکستانی پاور ڈائنیمکس کی پولٹکل ڈائنیمکس کی اور پاور ڈائنیمکس کی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پاور ڈائنیمکس اور پولٹکل ڈائنیمکس ان میں بڑے گیپس تھے بڑے ڈیفیسٹس تھے عمران خان صاحب نے ان ڈیفیسٹس و گیپس کی وجہ سے ایک بڑے نادان و معصوم آدمی کی حیثیت سے گو کہ اتنی من کیوں مرے انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے اور سب سے بڑے غلط فیصلے انہوں نے یہ کیے کہ انہوں نے اپنی اپوزیشن کو اپنے سے اتنا دور کر دیا وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی تاریخ میں کیا رول ہے بلکہ یہ ایک حالی پاکستان کے اوپر اپلائی نہیں کرتا یہ دنیا کی ہر سیچویشن کے اندر اپلائی کرتا ہے میں بھی آپ کو تھوڑا سے اس کی اگزامپل بھی اور دیتا ہوں انٹرنیشنل لینڈ سے تو عمران خان صاحب نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی اپنی اپوزیشن سے دشمنیوں کو اتنا بڑھا کے جس کے نتیجے میں پاکستان کی پولٹکس کا وہ بیلنس آف پاور جو کہیں دوہزار چھے سات کے بعد جب چارٹر و ڈیموکرسی سائن ہوا تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پورا کپورا ریلم اور نظام جو ہے وہ کلائفز کر گیا کیا عمران خان صاحب کو اس کی اب بہتر انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے کیا ایک بہتر عمران خان پاکستان کی ایک زیادہ اکل مند عمران خان ایک نسبتاً چلاک عمران خان جو ہے ایک نسبتاً چھوٹا سا سلیٹلی میکیویلین عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی پاولیٹکس کے بارے میں بہتر ڈیل میکنگ کو فیصلے کر سکے گا that remains to be seen میری امید یہ ہے میری faith یہ ہے میری prediction بھی ہے کہ پاکستان کی establishment کو بلاخر اس مقید پریزنر اب تو چینج ہو گیا ایٹ ڈیو فور نہیں ہے ایڈونگو کیا اب یہ پریزنر ہے لیکن اس قیدی کے ساتھ پاکستان کی establishment کو باتچی negotiation ڈیل میکنگ کرنی ہی پڑے گی اب ہم سنتے ہیں اور یہ ڈیل میکنگ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹیلیویزن چینلز کے پروگرامز کے طرح ہو رہی ہو یا یہ بہت open visible طریقے سے ہو رہی ہو ان کو ایک ایسے چینلز of communication کھولنے ہوں گے جو strictly confidential ہوں گے جو strictly invisible ہوں گے سنتے ہیں کہ محمد علی دولانی صاحب ایک shuttle diplomacy کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے شاید انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے پریزنٹ پاکستان سے انہوں نے ایک سے زیادہ ملاقات کی ہے دوسری ملاقات کو تو پریزنٹ پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے اس کے حوالے سے اپنی presidency کا جو treated handle ہے وہاں سے tweet بھی کرائیں خواہیے backdoor channels اور backdoor diplomacy محمد علی دولانی صاحب کے through ہو پریزنٹ ڈاکٹر آریف الوی کے through ہو یہ کسی اور میں تو خود بچارہ FI آ رہا ہوں پتہ نہیں کیا کیا وطن دشمن but یہ سب چیزیں ultimately جب ان کو reflection کا موقع ملے گا تو ان کو احساس ہوگا کہ جن کو اپنے دوست اور حمایتی سمجھتے ہیں وہ ان کے بہترین دشمن ہیں اور جن کو انہوں نے اس وقت اپنا دشمن بنایا ہوئے وہ ان کے پھر بھی حمایتی دنیا کے اندر جب میں نے شروع اپنے opening statement کے اندر کہا کہ آپ اب جب دیکھتے ہیں مشرقے اس تاکہ اندر کو سمجھ آتا ہے کہ global order بہت تیزی سے ایک global disorder کی شکل اختیار کر رہا ہے یہ ایسا disorder ہے جس میں کوئی singular طاقت جو ہے اس کو مکمل control نہیں رہے گا امریکہ کی جو ایک بڑی stellar position تھی وہ بہت تیزی سے یوکرین کی جنگ کے بعد رشیا اور چائنہ کی accommodation کی وجہ سے ہندوستان کے رائیز کی وجہ سے ہندوستان نے اس space کا بہت استعمال کیا بہتا خوبصورت انہوں نے بہت ہی ان کو نظر آیا ہے کہ ان کے پاس اتنی space ہے مجھے خطرہ یہ ہے دو ہزار ٹچیس کے اندر یہ ذہن نے رکھیا ہے کہ rss کے سو سال اس کی formation یا اس کی جو initial foundation ہوئی تھی اس کا جو آغاز ہوا تھا دو ہزار پچیس کے اندر اس کے سو برس جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے ابھی ہم دو ہزار تئیس کے اندر ہیں مجھے بہت فٹ ہے میری dot connecting یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کی internal political compulsions کی وجہ سے یہ این ممکن ہے کہ rss bjp کی حکومت ایک serious attempt کرے آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان کے اوپر اور یہ بڑی ہوں کیونکہ ان کے constitution کے حساب سے یہ ویسے بھی ہندوستان کا پارٹ ہے یہ disputed ہے یہ پاکستان occupied کشمیر ہے پی اوکی کے دونوں پارٹ سے انہوں نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ یہاں کے اندر نئے slogan پیدا کریں گے اور کسی حد تک یہ process شروع ہو بھی چکا ہے ظاہر ہے کہ یہ process انہوں نے کوئی پانچ مہینے پہلے نہیں شروع کیا بہت دیر سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کی جو strategic thinking ہے regional issues پہ وہ ہمارے لوگوں کی strategic thinking سے بہتر جو ہے وہ نظر آتی under the circumstances پاکستان کی establishment کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک انتہائی popular پاکستانی political leader ہو سمجھدار political leader ہو ہو سکتا ہے کہ امران خان روکھیں سمجھدار ہو رہے ہوں جس کے سمجھدار ان کو چاہیے ایک ایسا سمجھدار political leader جو پاکستانی قوم کو heal کر سکے اس کے زخم ٹھیک کر سکے اسے اکٹھا کر سکے اسے متحد کر سکے اور جو انتہائی مشکل complex and unpopular فیصلے کرنے ہیں معیشت کے حوالے سے ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے مشکل کی حکومتوں کی جو پیرلل ڈیمانڈ ہیں سعودی عرب متحدہ عرب امارات کی ان کو ڈیل کرنے کے لیے ایک legitimate popular leader چاہیے جس کو establishment اور اس کے درمیان ایک dialogue چاہیے یہ میری مطلب یہ میرا analysis بھی ہے یہ میری ظاہرہ خواہش بھی ہے now اس کو آگے چلتے ہیں اس پر سے آگے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہرہا سا international lens بھی اگر اسی چیز کے اوپر لگا لیں ابھی دیکھتے ہیں کہ میں نے پیشنے ویلوگز میں آپ کو explain کیا کہ کیسے اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر خاص کر کے اسرائیل کے اندر یہ آواز بہت مضبوطی سے آپ left of the center politics کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت عرب اسرائیل جنگ یہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو چکی اس کی تمام تر اگر غور سے دیکھیں اس کی تمام تر ذمہ داری اسرائیلی پرائم منسٹر بنیمن نیتن یاہو کے اوپر بی بی نیتن یاہو کے اوپر فال کرتی اس کی بجاہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک balance of power achieve کیا تھا early 1990s میں جب 1993 میں اس وقت کی اسرائیلی جو leadership تھی جس میں یتساک یتساک ربن ان کے پرائم منسٹر تھے شیمون پریز ان کے فورن منسٹر تھے دونوں بڑے بھدرق قسم کے سیاستدان تھے اور یہ دونوں وہ سیاستدان تھے جو اسرائیل کی initial جو formation ہے اس زمانے سے sorry for this introduction اسرائیل کے یہ وہ دونوں politician تھے جہاندیدہ politician جو اسرائیل کی initial founding سے جو اس کی basic struggle تھی اسرائیلی سٹریٹ کو create کرنے سے اس کے تمام حالات کو دیکھتے چلے آئے تھے جب 1990s میں انہوں نے پچاس برس کے بعد پوری تاریخ کا جو پاسے منظر تھا وہ ان کے سامنے تھا جس کی یہ soldier رہے ہیں میرے خلال دونوں کا soldiers کا background بھی تھا اور ساری تاریخ ان کے سامنے تھی تو انہوں نے جو foundations کے اوپر جن بنیادوں جن assumptions کے اوپر جن commitments کے اوپر یہ peace کو بائے کرنے کی کوشش کی تھی also accord کی شکل میں اسے subsequent اسرائیلی leadership نے undermine کیا اور سب سے زیادہ undermine کرنے میں وہ سیاسی اثرات ہیں جنہیں prime minister بنیامن نیتن یاہو represent کرتے ہیں اس میں دو تین چیزیں جو ہیں بہت important ہیں ایک ایک ہی جو Jewish settlements تھیں West Bank کے اندر اور فلسطینی علاقے میں جہاں Jewish settlement بجائے کام ہونے کے یا ختم ہونے کے جو ختم ہونی تھی وہ بھڑتی چلی گئی اور ان کو یہ right wing اسرائیلی politics نے اس کو support کیا اور فلسطینی روتے رہے دہائیاں دیتے رہے second انتفادہ اسی حوالے سے ہوئی پھر فلسطینیوں کے اور عربوں کے جو جذبات مسجد اقصاد سے وابستہ تھے اس کو بالکل respect نہیں کیا گیا اور پھر جس طرح سے فلسطینیوں کو treat کیا گیا ان تمام چیزوں کے ذمہ دار وہ سیاستدان ہیں اور وہ سیاسی حلقے ہیں جن کو پرائمیس سے بنیامن نیتن یاہو represent کرتے ہیں اس کا end result کیا نکلا اس کا end result نکلا کہ اسرائیل نے پچاس برس کی سیاست کے بعد جو جہاندیدہ اسرائیلی politician تھے یجزاک رابن اور شیمون پریس انہوں نے اپنے لیے جو ایک فلسطینی پارٹنر ڈھونڈا تھا ڈائیلوگ کرنے کے لیے بچیت کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کوئی پارٹنر چاہیے ہوتا ہے اس پارٹنرشپ کو ٹوٹلی discredit کر دیا بنیامن نیتن یاہو کی رائٹ ونگ پولیٹکس نے اور اس فیلئر کے اندر سے جنم لیا حماس کی پاپلیٹی نے اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ایلو فتح گروپ اور پیلسٹین ایڈمیسٹریشن جس کے سو کال پریزیڈن جناب محمود عواظ ہیں وہ ٹوٹلی discredit ہو چکی ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تمام جو پیلسٹینین آواز ہے اور تمام جو عرب آواز ہے وہ اس وقت اس کو حماس ریپیسنٹ کرتا ہے جس کو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ کچل دینا ہے تو پھر ڈائر آو کس کے ساتھ کریں گے پھر بات کس کے ساتھ کریں گے یہ وہی چیز ہے اب اس انٹرنیشنل لینڈز کو واپس پاکستان کے اوپر لکھا آئے کہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ نے اپنی بیوکوفی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے کیا کیا ہے گزشتہ 18 مہینے میں پاکستان کا اتنا بڑا ذرائع بلاک کا اپٹس تھا پورا تیس چینلز کا اس سارے کی کریڈیبلیٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے ڈیمولش کر دیا ہے کیسٹریٹ کر دیا ہے کاٹ کے رکھ دیا ہے اس میں سے جو بہت سے چھپے ان کے کیریکٹر اور پہلوان تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن وزبل نہیں تھے جیسے ابھی جن کے پاس زیادہ کنفیسٹ لوگوں کے لوگوں کے کنفیشنل ٹی وی پروگرامز کروا رہے ہیں ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے اور سارے اس میڈیا کی کریڈیبلیٹی ختم کر دیا ہے آج اس میڈیا کو کوئی دیکھیں نہیں رہا اس پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا اس نے کون دیکھ رہا ہے میں نے یہی سنے کوئی دیکھ نہیں رہا اور اب جو چار پانچ پاکستان سے دھڑ گئے ہیں میری طرح کے صاحب شاکر کی طرح کی وجہات صحیح چائن سے بھائی اور بہت سے اور لوگ جیسے حیدر مہدی صاحب ہیں اب ان سب کا پاککب ہے ان کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے ایف آئی آرین کر کے کوئی انٹرپول کے ذریعے ان کی گرفتاری کروا دیں ان کو ایکسٹرڈائٹ کروا دیں ایسے ان کے پر بنا دیں اور اتنے کیسز بنا دیں آٹھ ہٹ ڈس دس کیسز جو ہم سب پر بنا دیں عدالتوں میں ان کو گھسیٹیں تاکہ ان کی آواز کو چھک کروا دیں exactly وہی parallel یہ کے لئے ہیں کہ آپ پیلو اور فاتح گروپ create کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں حماس آپ create کریں گے جو reasonable voices of reason ہیں ان کو suppress آپ کو کبھی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے پاکستان کی politics کی سب سے reasonable جو آواز ہے وہ عمران خان ہے جس کے ساتھ بالاخر پاکستان کی establishment کو handshake کرنا ہے deal کرنا ہے اب وہ کیسے ہوگا that I leave to your imagination and to establishment's imagination now coming to these اسلامبال ہائی کورٹ میں کیا ڈراما سین ہوا آج کے دن اسلامبال ہائی کورٹ کے اندر تین petitions کے اوپر اصرار کیا عمران خان صاحب کے وقلہ نے ایک petitions وہ تھی جہاں پر ان کی جو بھیل کی petitions ہے cipher case میں دوسری وہ اچھے سب petitions پہلے سے فائل ہوئی ہیں اور اسلامبال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب honourable عامر فاروق صاحب کسی بھی جیس پر فیصلہ جو ہے میں نہیں کر رہے مجھے عامر فاروق صاحب سے بڑی ہمدردی ہے میں سمجھ سکتا ہوں ان کے سامنے کس قسم کے pressures challenge's ہیں بھارک فیصلہ نہیں کر رہے دوسرا وہ case ہے جہاں cipher court جو بلائی گئی ہے special court جس کو judge ابو حسنات ابو حسنات زلکرنین صاحب I'm sorry if I misspell his name یا mispronounce his name judge زلکرنین صاحب جس court کو hit کر رہے ہیں اور judge زلکرنین صاحب کی court کی جو تشخیل ہوئی ہے وہ ایک ایسے قانون کے تحت ہوئی ہے official secret act 1923 کا جو ایک revised version ہے اس کے تحت اس کو بنا دیا گیا ہے جو august 2023 کے اندر پاس کرایا گیا ہے جس پر president پاکستان نے کبھی بھی assent نہیں کیا اس کے تحت یہ case چلایا جا رہا ہے لکھا یہ ہی جاتا ہے کہ یہ official secret 1923 اس constitution کو اس تشخیل کو بھی عمران خان کے وقلہ نے challenge کیا ہوئے ٹھیک اور اس کے challenge پہ پہلے کوئی فیصلہ ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ یہ special court جس نے 3rd October سے case سننا شروع کر دیا پھر 9th October کو اپنا 2nd decision دیا یہ چیز پہلے ہی رک جاتی لیکن رکنا نہیں اس کو اسلام آدھائی کوٹ اب تیسری جو petition ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ 9 October کو اسلام آدھائی کوٹ نے عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو indict کرنے کا یعنی competitions کو دوبارہ سننے کے بعد honorable chief justice نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ کر دوں گا میں آپ سے promise کرتا ہوں میں commit کرتا ہوں کہ میں 17 October سے پہلے اس کا فیصلہ کر دوں گا اس کو سن لوں گا سنا انہوں نے نہیں کوئی فیصلہ انہیں نہیں کیا فیصلے انہیں reserve کیا اب وہ کر کیا رہے ہیں کیونکہ آج 12 October ختم ہو گئی ہے کل Friday کے دن یہی بات شہر حصل مروض صاحب نے بہت ہی ایک دعائی دیتے وہ بہر عدالت کی کھڑے ہوگی کہیں کہ اگر وہ ہمیں کل نہیں سنتے یعنی Friday 13 October جب شروع ہو رہی ہے اس میں نہیں سنتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں مل سکے گا کوئی relief ہمیں نہیں ملے گی اگر 13 کو نہیں سنتے Friday کے دن بہت crucial دن ہو جاتا ہے تو 14 اور 15 تو Saturday Sunday فیصلے Saturday کو بھی چاہے تو اس ماہ بات ہائی کو سن سکتی ہے لیکن پھر دو تا جو چھوٹیاں آ جائیں گی Saturday کی اور Sunday کی اور منڈے پہ بات جا کے ٹھہرے گی کہ 16 اکتوبر ہے پھر 16 اکتوبر کو کیا وہ سنیں گے پتہ نہیں سنیں گے کہ نہیں سنیں گے لیکن 17 اکتوبر کو فرد جرم جو ہے وہ آئر ہو جائی اسلامباد ہائی کوٹ ہو کیا رہا ہے لگتا یہی ہے analysis یہ کہتا ہے یہ opinion ہے analysis ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کو پاکستان کا جو نظام ہے جو establishment ہے وہ ایک tool کے طور پر استعمال کر رہی ہے صرف delaying tactics for instance پہلے پٹیشن آتی ہے اس پر objections لگ جاتی ہیں پھر دو تین دن لگتے ہیں پھر وہ objections حضور قسم کی ہوتی ہیں پھر وہ objections ہٹائی جاتی ہیں پھر عدالت نے اگر سننا ہوتا ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے نہیں سننا شروع کرتی بلکہ ساڑھے بارہ نہیں سنتی ایک بجے نہیں سنتی ڈیٹ بجے نہیں سنتی دو بجے نہیں سنتی ڈھائی بجے کے بعد جا کے اگر آپ نے tweets دیکھیں ہوں پھر جوتا صاحب کے ڈھائی بجے کے بعد کہیں proceeding شروع ہوتی ہے چار بجے کہتے ہیں کہ عدالت کا time جو ہے ختم ہو گئے یہ سب وہ time mining delaying tactics ہیں جس کے ذریعے اصل decisions جو کرنے ہیں جو اصل goals ہیں وہ achieve کیے جا رہے ہیں by not letting the اسلامباد high court address the legal and constitutional issues یعنی فیصلہ یعنی آپ targets حاصل کر رہے ہیں by not deciding the things تو یہی چیز ہو رہی ہے پتہ نہیں under the circumstances شیرف صلی اللہ مروت کس طرح سے کہتے ہیں کہ بہت چلدی امران کی رہائی وہ دیکھنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک وہ political process جس کا میں نے اس سے چند لمحے پہلے ذکر کیا ایک dialogue political process جب تک وہ کسی شکل میں نہیں پہنچتا مجھے کوئی اس میں improvement ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی اب آجاتا ہوں میں آخری point کی طرف جس کا تعلق اس مشہور زمانہ جو کہہ رہے ہیں کے تاریخ ساتھ پر اپلا کیا ہے سپریم کروڑ پاکستان نے in the practice and procedure bill کے اندر جہاں پر تین basicly issues سامنے تھے اور جو بہت زیادہ لوگوں نے اس میں خوشی کے شادیانے بجائیں کچھ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ اپنی popularity یا اپنی sensational خبر کے چکر میں کنک بائٹ کے چکر میں headlines بناتے ہیں جہاں یہ ہے کہ مریم و نواز کی دعائی رونا پیٹنا مر گئے مر گئے اور نواز شریف صاحب کے سارے ارادے اور ان کے خواب ان کی جو خواہشات تھیں وہ جو ہیں وہ تباہ و مرواد ہو گئے اس حق تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک political legitimacy ملے وہ اپیل کریں اور ان کے خلاص جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ختم ہو سکے اور وہ اگر ان کا ایسا ہو جاتا جو اب ختم جو اب نہیں ہو سکتا تو نواز شریف صاحب کی جو ability to deal ہے with establishment وہ بڑھ جاتی ان کا leverage بڑھ جاتا اور پی ایم ایل این کے rank and file کے اندر جہاں وہ خود ان کا مقابلہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے وہاں بھی ان کی جو ability ہے to leverage and to pull influence وہ بڑھ جاتی لیکن اس کو ذہن میں یہ بھی رکھے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ prime minister پاکستان نہیں بننا چاہتے وہ کہ شہباز شریف صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہمارے prime minister candidate ہوں گے اب تو کر ہوں گے بھی نہیں تو وہ نہیں بننا چاہتے بیکن اس کی تک نہیں ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی صاحبزادی جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ prime minister بنے لیکن ذہن میں اس کو بھی رکھنا ضروری ہے کہ establishment کا ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ان کی تیزو تون statement کے بیرے سے اور ان کی مزاج کی وجہ سے قبول نہیں کرتا کچھ ایسے business men سے جو نظر نہیں آتے جن کا politics میں کوئی رول نہیں ہوتا لیکن وہ establishment کے ہمیشہ قریب رہتے ہیں کیونکہ ان کی تنی investments ہیں کہ وہ قریب ہی رہنا پڑتا ہوں کو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ establishment کا پورا پورا mind اور ذہن ہے کہ جو بھی election manage ہوں گے جس طرح سے بھی ہوں گے اس کے لتیجے میں شہباز شریف صاحب کو ہی پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے اب شہباز شریف صاحب جو پہلے ایک انتہائی فیل کریم politician ثابت ہوئے ہیں پرائم منسٹر ثابت ہوئے ہیں ان کو پرائم منسٹر بنانے کا کیا مطلب ہے خود ہی رول کر لیں مطلب ان کو بنا رہے ہیں I don't know what does it really mean لیکن ان کو بنانا چاہتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے there's many a slip tricks the cup and the lip لیکن جو یہ practice and procedure procedure کا فیصلہ ہوا ہے اس کے اندرس پر بڑی interesting چیزیں نکلیں اس کے تین parts تھے تین اس کے parts تھے ایک تھا کہ bench بنانے کی اور تین parts کے شکل میں ہی اس کو publish بھی کیا گیا تو ایک یہ تھا کہ chief justice اکیلے bench نہیں بنائیں گے بلکہ committee ہوگی تین senior mosters including the chief justice اس case میں جو تین senior mosters ہوں گے دو ان کے ساتھ سردار تارک مسود صاحب ہوں گے اور اجاز الحسن صاحب ہوں گے تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ پہلا important چیز تھی کہ bench کیسے بنے گا تو bench ایک committee بنائے گی صرف chief justice جو ہیں وہ نہیں بنائیں گا دوسرا یہ تھا کہ جو 184 by 3 سوہ موٹو کے اپیل ہوتی ہیں اس کے خلاف بھی جو فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اس کے خلاف ایک right of اپیل ہونا چاہیے اس سے پہلے right of اپیل تھا وہ ایک review کی شکل میں تھا ایک full fledged regular اپیل اس میں نہیں تھی احتراز یہ تھا کہ سپریم کورٹ ان فیصلوں کو جب سنتی ہے تو directly از خود سننا شروع کر دیتی ہے اور یہ وہ فیصلے نہیں ہیں جو ایک trial court high court سے گزر کے سپریم کورٹ کے پاس آتے ہیں اور یوں جو ایک plaintiff ہے جو ایک اس کا victim ہے جو جو سزا ملتی ہے اس کے پاس کوئی right of appeal نہیں ہے اور اس right of appeal کو مان لیا گیا ہے لیکن اس right of appeal کو prospective یعنی آگے سے دیا گیا ہے یہ ماضی میں جو فیصلے ہوئے اس حوالے سے نہیں دیا گیا جو اس میں سب سے جس پہ دھوائی یا شور یا مکہ سنسیشن وہ تیسرا اس کا part ہے جس کا part یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس right of appeal retrospective ہو یعنی اس تاریخ میں پاس right of appeal ہو اور اس فیصلے کو یہ سب سے interesting فیصلہ ہے اس کو آٹھ ساتھ سے یعنی آٹھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی honorable justices نے اور ساتھ نے اس کو support کیا اس میں جو interesting چیز ہے جو میں نے تی نبی تمہید باندی وہ کیوں باندی جو ساتھ لوگوں نے اس میں dissent کیا رہا ہے جنہوں نے dissenting notice میں لکھا وہ سامنے آئے گا وہ لوگ انہوں کے نام بڑے interesting ہے اور اس سپریم کورٹ کے اندر اس وقت کی جو power politics یا ideological divide ہے یہ جو ساتھ لوگ ہیں یہ کون ہیں جنہوں نے dissenting note کا کیا مطلب ہے کوئی کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ نے کر رکھا یہ کون تھے جو کہہ رہے تھے اس میں سب سے اوپر تو کازی فائز عیسہ صاحب چیف جسٹس پاکستان کازی فائز عیسہ صاحب کا dissenting note ہے ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کا dissenting note ہے ان کے ساتھ جسٹس مندوخیل صاحب کا dissenting note ہے اور جسٹس مسترد حلالی جو بھی پرووٹ ہو گیا ہی ہے پشاور ہائی کورٹ سے ان کا dissenting note یہاں آپ کو آنے والے دنوں کے اندر کی سپریم کورٹ کی یعنی یہ وہ جسٹس ہیں جو پرو نواز بھی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو اور جسٹس ہیں جن میں آپ جسٹس آئیشہ کو دیکھتے ہیں مظاہر اکبر نقوی صاحب کو دیکھتے ہیں جہاں آپ اجاز احسن صاحب کو دیکھتے ہیں مونی بختر کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو دوسری طرف کھڑے نظر آتے ہیں یہ ایک ایسیٰ صاحب کازی فائز عیسیٰ صاحب اس دیسیشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب تک بھی جو سیٹویشن ہمارے سامنے آئی ہے کہ سپریون کوٹ کی تاریخ میں غالبا کازی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے لگتا یہی ہے کہ ان کے پولیٹیکل کیریئر کے اندر جس قسم کے چیلنجز تھے جو ان کو کانپرمائز کرنے پڑے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی اس رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا کیریئر تھا اسے نواز شریف اور محمود خان اچک زری صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا کیونکہ جب افتخار چوہدی صاحب نے انہیں ڈیریکلی الیویٹ کیا تھا تو اس میں محمود خان اچک زری اور نواز شریف صاحب تھی ایک تھے ان کی پیشلی پوری جب سے وہ بینچ میری ویٹ ہوئے ہیں دو ہزار نو سے اب تک کی جو دیارہ بارہ تیرہ سال کی ساری تیرہ چوار برس کی جو ان کی جو دیسیجن میکنگ ہے تو بلکل اب آپ کو نظر آنے لگ گئی ہے کہ ان کا چھکاؤ ہمیشہ چنمہ مہتر نواز شریف صاحب کی طرف رہا تھا لیکن اب اتنی جو ایک ویق اس وقت ان کی لیگیسی ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ سٹرنسن ہو سکتی ہے اگر کوئی وہ موجزہ کریں اور جو دو تین انتہائی اہم کیسز ان کے سامنے پڑھیں سب سے اہم کیسز وقت ان کے سامنے تو ٹرائل آف سیویلینز نائنٹی دی کانسٹوشن لیمٹ ہے یہاں پر اگر کوئی دیریکشن دے سکیں یا کوئی پوزیشن دے سکیں تو شاید ان کی لیگیسی بنے ادھوائز تو وہ بلکل ہی لیگیسی لیس قسم کے چیف چسٹس ہوں گے اس سے پہلے لوگ ہوتے تھے عمر بھرمو لکھا توتی تکیو